نیو یورک سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ اقوامی متحدہ نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ روان سال پندرہ نومبر کو دنیا کی عبادی آٹھ عرب تک پہنچ جائے گی اور بھارت اگلے سال چین کی جگہ دنیا کی سب سے زیادہ عبادی والا ملک بن جائے گا آدمیوں میں عبادی کے موقع پر جاری ہونے والی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس میں آدمی عبادی میں اضافہ ایک فیصد سے کم ہو گیا ہے انیسو پچاس کے بعد سے اس کی سسترین شرعہ سے اضافہ ہو رہا ہے اقوام متحدہ کے تازہ اندازوں کے مطابق دو ہزار تیس میں دنیا کی عبادی بھڑھ کر آٹھ اشاریہ پانچ عرب دو ہزار پچاس میں نو اشاریہ سات عرب اور دو ہزار اسیر کی دہائی کے دوران میں قریباً دس اشاریہ چار عرب افراد کی بلندرین تعداد تک پہن سکتی ہے اکیسو تک یہی شرعہ سے تابل قرار رہنے کا اندازہ ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے دو ہزار بائیس کو سنگے میل سال قرار دیا ہے جس میں زمین کے آٹھ عرب شندے کی پیدائش ہوگی عالمی عبادی کے امکانات دو ہزار بائیس کے ریپورٹ میں عبادی سات اشاریہ نو چار دو عرب بتائی گئی ہے اور پیشنگوئی کی گئی ہے کہ یہ پندرہ نومبر کو آٹھ عرب تک پہنچ جائے گی اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے تنوں کا جشن منانے ہماری مشتر کا انسانیت کی پہچان اور صحت میں ترقی پر حیرت کا موقع ہے جس نے عمروں میں تصویر کی ہے اور زجگی اور بچوں کی امواد کی شرح میں ڈرامائی طور پر کمی واقع ہوئی ہے